اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ساد نئے فارمر حضرات جو کہ چھوٹا ایک دن والا چوزہ ڈال کر اپنا نقصان کرتے ہیں اس طرح کا یہ جو فلوک ہے آٹھ دن کا جو کہ سپیشلی طور پر ان تمام نئے فارمر حضرات کے لیے ہے کہ ایک تو کم تعداد میں اویلیبل بھی ہے اور دوسرا چوزہ سمبلہ ہوتا ہے اس کو ویکسین بھی انڈی پلس آئی بی کی ہوئی ہے بروڈنگ اس کی مکمل ہے ماشاءاللہ چوزہ کا پر جو ہے وہ نکل آتا ہے جب چوزہ آپ کو سپلائی ہوتا ہے تو بہترین ایک ریٹ چوزہ جو ہے آٹھ دن کا پالنے اس کو کیسے ہے آپ نے اور کتنے مہینے رکھ کر اس کو آپ نے بہترین ریٹ کے ساتھ سیل کرنا ہے تو مکمل انفرمیشن انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں شیئر کریں گے جو فارمر حضرات نئے ہیں ہمارے چینل پر لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو چینل پر ملتی رہیں جو چلے آئیے بلا تخیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے جو آٹھ دن والا چوزہ ہماری الحمدللہ سپلائی پورے پاکستان میں جاری ہے ایک سو پچیس روپے ریٹ ہے پر پیس کا اور یہ ایک سو پچیس روپے بھرنا آپ کے لیے قدر زیادہ بہتر ہے ان تمام ایک دن والا چوزہ خریدنے کی وجہ سے کہ جو آپ کا ایک تو کم انویسمنٹ میں آ گیا لیکن جب آپ سے اسمبلے گا نہیں اس کو آتے ہی آپ نے بروڈنگ کا جو ٹیمپریچر دینا ہے اس کی منیجمنٹ کیئر کرنی ہے وہ پروپر نہیں ہوتی ان سے جس کی وجہ سے وہ الٹا ہمیں بلیم کرتے ہیں اور ہمارے فارمز پہ بھی بعض اوقات منیجمنٹ پروپر نہ ہونے کی وجہ سے چوزوں کی مولٹیلٹی کافی زیادہ داد میں ہو جاتی ہے اس کی میڈیسن چلانا اس کے وائٹامنز پورے کرنا ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں تو جو نئے بندے ہیں ان کے لیے ایک بہترین مشورہ ہے کہ اپنا پانچ دس ہزار روپیہ بچانے کی اس چکر میں آپ جو ایک دن والا چوزہ پرچیز کر رہے ہیں اس کو سنبھال نہیں سکتے اور بعد میں جو ہے وہ اپنی ساری انویسمنٹ ڈبوہ دیتے ہیں اس سے اچھا ہے کہ آپ تھوڑا سا سنبرا چوزہ لے لیں آٹھ دس دن کا چوزہ جو ہے وہ ایک بڑا ایکوریٹ چوزہ ہے ان تمام بندوں کے لیے کہ جو نیا سسٹم شروع کر رہے ہیں خاص کر جو پرانے فارمر حضرات ہیں وہ تو ایزی لی جو بھی ایک دن والا چوزہ ہے اس کو چلاتے ہیں بڑا اچھا منٹین کر سکتے ہیں ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایکٹی فلوک اے گریڈ چوزہ سارا ماشاءاللہ صرف منجمنٹ کے اوپر آپ کے ڈیپینڈ کرے گا اب جیسے جیسے آپ اس کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے تجربے میں اضافہ ہوگا تو یہ آپ کے لئے ایک بڑا بہترین مشورہ ہے کہ آپ چھوٹا چوزہ جو ہے وہ کم از کم سنبلہ ہوا لیں تاکہ اس کو آپ ایزی لی پال سکیں اب اس میں جو آگے سردیوں کا سیزن آ رہا ہے تو اس میں سب سے جو بہترین فلوک ہے وہ ابھی یا تو انڈے والی مرگی کا ہے یا مرگے کا ہے تیار تو یہ جو چوزہ ہوگا چھوٹا آٹھ دن والا یا دس دن والا یہ آپ کو آپ کے فارم پر جب ڈیلیور ہوگا تو آپ نے اس کو تیار مرگا بنا کر آگے سیل کرنا ہے اور بڑا بہترین ریٹ ہوتا ہے سردیوں کے اندر جو مرگا نگوں کے حساب سے ہزار ہزار پندرہ پندرہ سو روپے کا پچھلے سیزن میں بھی کہہ ہے اس سیزن میں آپ کو پتہ ہے کہ سیل ریٹ پہلے ہی دوگنا ہوا ہے تو اس دفعہ انشاءاللہ آپ کو بے پناہ اضافہ دیکھنے کو ملے گا ریٹس کے اندر کیونکہ فیڈ اتنی زیادہ مہنگی ہے تو آٹومیٹکلی جو گاڑیوں والے مال اٹھاتے ہیں وہ ریٹ زیادہ دے کے جا رہے ہیں اس دفعہ تو آپ کے لئے کافی زیادہ منافع بک سیزن ہوگا اور خاص کر ان تمام نئے بندے جو کہ زیادہ انویسمنٹ بھی نہیں کر سکتے سو چوزے کے لئے بہت لیمٹیڈ سی آپ کی انویسمنٹ ہوگی کم از کم پچاس ہزار روپے کے اندر آپ کا سارا جو ہے وہ چوزہ تیار ہو جائے گا تو آپ ایک سائٹ بزنس کے طور پر اس کو چلائیں لیکن کم چوزوں سے شروع کریں اور وہ چوزہ ڈالیں کہ جس کو آپ ایزیلی سنبھال سکیں جس کی کیر آپ ایزیلی کر سکیں تاکہ نہ ننی جانوں کا نقصان ہو نہ آپ کی انویسمنٹ کا نقصان ہو لازمی اس بات کو اپنی ذہن میں رکھئے گا کیونکہ کافی فارمر حضرات یہی سوال کر رہے ہیں کہ ہم چوزہ لے کے آرہے ہیں اس کو سنبھال نہیں سکتے کیونکہ آج کل تیمپریچر ویسے ہی زیادہ ہے فارمر پر نورمل تیمپریچر ہی 36 ڈگری 38 ڈگری چل رہا ہوتا ہے جبکہ چوزے کو یہ تیمپریچر نہیں چاہیے اس کو 33 ڈگری چاہیے اور بڑی مرگی جو ہے اس کو تقریباً 28-39 ڈگری تیمپریچر چاہیے ہوتا ہے لیکن جب آپ اتنا سادہ تیمپریچر اپنے فارمر پر ہونے دیں گے گرمی کی وجہ سے کوئی منجمنٹ نہیں کریں گے تو الٹا یہ آپ کے لئے نقصان بنے گا اور چوزوں کی مورٹیلٹی ہوگی اس میں میڈیسنز وائٹامنز ہماری ساری گائیڈ آپ دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے جو بھی بندے چوزہ پرچیز کر کے لے کے جاتے ہیں ان کو وقتاً فوقتاً انٹی بائٹیکس وائٹامنز کا استعمال اور کیسے کیسے انہوں نے ساری چیزیں کرنی ہے ویکسینز کا شیڈیول بھی تو سارا ان کو گائیڈ بھی کیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک پلیٹ فارم کے تحت ایک پٹری پر چل پڑے اور ایک فلوک انہوں نے اپنے ہاتھ سے نکال لیا تو پھر وہ بندے ٹرین اتنا ہو جاتے ہیں کہ اس کو پھر آگے ایزی لی لے کر چل سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ ویٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندرے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ